بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ناظرین اس ویڈیو میں ہم ایک اہم ترین موضوع پر بات کریں گے جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے لوگوں کے مطابق جو گورنر سندھ امران اسماعیل صاحب ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے جبکہ ان کی جگہ ذل فکار مرزا یا احمد سجا پاشا جو سابق آئی ایس آئی چیف تھے ان کو گورنر سندھ لگائے جانے کا امکان ہے یہ خبریں جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو اس کے بعد مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ کراچی کے جو مقامی باخبر لوگ ہیں ان سے اس بارے میں پتا کیا جائے کہ کیا ان خبروں میں کوئی صداقت یا کوئی حقیقت ہے تو ان لوگوں نے مجھے جو معلومات فراہم کی وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو کرنٹ افیرز حالات حاضرہ سیاست یا تاریخی واقعات سے متعلق یا کسی بھی شخصیت سے متعلق خاص معلومات جاننے میں کوئی انٹرسٹ ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے اچھا تو ناظرین میں نے جب کراچی کے باخبر لوگوں سے رابطہ کیا میڈیا کے کچھ لوگ تھے یا اس کے علاوہ جو سیاست سے وبستہ کچھ لوگ ہیں تو سب سے پہلی جو چیز میرے علم میں آئی وہ یہ تھی کہ عمران اسماعیل صاحب کے خلاف بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ایک ہوا بنا رہے ہیں ایک فضاء بنا رہے ہیں تاکہ ان کی معذولی یا ان کو ہٹائے جانے سے قبل ایک بقاعدہ سنیریو کریئٹ ہو جائے کہ عمران اسماعیل صاحب جو ہیں ان سے پارٹی کے اپنے لوگ ہی خوش نہیں ہیں کراچی کے جو نمائندے ہیں جو نیشنل اسمبلی میں ہیں یا صوبائی اسمبلی میں ہیں ان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ان کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں یا انہیں لگتا ہے کہ عمران اسماعیل صاحب کو جس طرح سے ڈیلیور کرنا چاہیے تھا یا ایک ایمپیکٹ دینا چاہیے تھا پارٹی کی طرف سے یا ایک گورنر کا جو کام ہوتا ہے کیونکہ سندھ کے اندر پیپرس پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور بہت سارے مسائل کے اوپر پیپرس پارٹی وفاق کی مخالفت کرتی ہے اور اسی طرح وفاق جو ہے وہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو عمران صاحب جو ہیں وہ صحیح طرح پرفارم نہیں کر پا رہے دوسرا ان کو جو کرونا ہو گیا تھا مطلب پوزیٹیو ان کا ٹیسٹ آیا تھا پھر اب ان کی جو دوبارہ کل ٹویٹ آئی ہے کہ جی میرا جو ٹیسٹ ہے وہ نیگٹیو آ چکا ہے تو خیر اس دوران یہ تھا کہ پوری ایک فضاء بنتی رہی ان کے خلاف اور ساتھ ساتھ پھر یہ نام سامنے آئے کہ جی زلفکار مرزا جو کہ وزیر داخلہ ستھن تھے پیپرس پارٹی کی حکومت کے اندر اس کے بعد وہ پیپرس پارٹی سے الگ ہو گئے ان کی ایک مشہور زمانہ وہ ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے سر پر قرآن پاک رکھ کر حلف اٹھا کر قسمیں کھا کر یہ کہا تھا کہ آصف علی زرداری بہت بڑا ڈکیت ہے ڈاکو ہے قاتل ہے لٹیرا ہے اور بہت ساری انکشافات کیے تھے بہت ساری انہوں نے باتیں کی لیکن ان کی باتوں کو صرف میڈیا نے ہی تھوڑے عرصے کے لئے سنجیدہ لیا تھا یا عوام نے اس کے علاوہ کسی ادارے نے ان کو جو ہے ان پر توجہ نہیں دی نہ ہی اس کے مطابق کوئی تحقیقات کی حالانکہ ذل فکار مرزا جو ہیں ان کا آصف علی زرداری اور پپلز پارٹی سے بہت قریبی تعلق رہا ہے بینظیر بھٹو سے بہت قریبی تعلق رہا ہے اس کے پہلے جو ذل فکار بھٹو تھے ان سے بھی ان کا بہت قریبی تعلق رہا ہے تو وہ پپلز پارٹی کے اندرونی معاملات سے جو ہے بہت زیادہ حد تک آگاہ ہیں ان کی جو بیوی ہیں فہمیدہ مرزا وہ اس وقت وفاقی وزیر کے عہدے پر ہیں بدین کے اندر بھی ان کی جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے تھے ان میں بھی ان کی حکومت قائم ہوئی تھی تو ویسے وہ سندھ کی پا جو پولیٹیکس ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ ایک نامور اور ایک طاقتور شخصیت سمجھے جاتے ہیں اور اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اتحاد بھی ہے ایک طرح سے قربت بھی ہے تو ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو لائے جائے گا اور وہ جو ہے اس عہدے کے لیے بہت موضوع شخصیت ہیں کہ پیپلز پارٹی کو پریشان کرنے کے لیے یا پیپلز پارٹی کو وفاق کے طرف سے اگر کسی چیز میں کوئی جواب دینا ہے یا وہ جو قانونی معاملات ہیں ان کے اندر ان کو الجھانا ہے یا ایک اچھے طریقے سے پولیٹیکس کرنی ہیں تو ظلفکار مرزا سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں دوسرا نام لیا گیا سابق آئی سائی چیف احمد شجا پاشا کا اب احمد شجا پاشا کا معاملہ یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ کے جو انتخابات ہوئے تھے اس کے اندر پی ٹی آئی پہ جو الزام لگا کہ جی احمد شجا پاشا صاحب نے پی ٹی آئی کو مقبول بنایا عوام کے اندر بڑے بڑے جلسے کروانے میں ان کا ہاتھ رہا ہے جبکہ امران خان آج احمد شجا پاشا اور اس کے ساتھ جو اس وقت کی آرمی چیف تھے اشفاق پریویز کے انہی ان کے خلاف ہیں تو احمد شجا پاشا کی تقرری تو اس جو سیٹ کے لیے وہ بلکل میرا خیال ہے آؤٹ آف دا باکس ہے یا وہ بلکل ہی افواہ ہے کیونکہ امران خان صاحب کبھی بھی اس پر راضی نہیں ہوں گے جس طرح ہے کہ ان کے اختلافات ہیں شجا پاشا صاحب سے پھر ان پر جو جو الزامات لگے پھر اس سے پہلے ریمین ڈیویس کا معاملہ تھا یا اور بہت سری چیزیں تھی جو ان کی جو شخصیت ہے نا وہ قابل اعتراض ہے اس حد تک جو ہے اور پھر ظاہر ہے ان کو اگر سوچ بھی لیا جائے کہ پی ٹی ای لگائے گی تو کیسے برداشت کریں گے کہ وہ جو الزام پہلے لگا تھا کہ احمد شجا پاشا نہیں پی ٹی ای کو بنایا اور اوپر اٹھایا دو آزار تیرہ ایک الیکشن سے پہلے تو پھر انہی کو لگا دیا جانا تو میرا خیال ہے یہ بائی دز کیاس ہے اور دوسری چیز ہے ذلفکار مرزا ساولیبا تو اس بات میں کسی حد تک جو ہے وہ دم نظر آتا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ پیپس پارٹی کے ساتھ جو اس وقت وفاق کے معاملات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ چیز جو ہے کسی حد تک ریشنل لگتی ہے کہ ان کا جو لگایا جانا ہے وہ شاید جسٹیفائیڈ ہو لیکن اس کے علاوہ یہ بات جو ہے مطلب آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ ذلفکار مرزا کی شخصیت اٹس سلف بہت متنازع رہی ہے ان کی جو سٹیٹمنٹس تھی ان کے جو بیانات تھے پھر اس کے علاوہ ان پر کرپشن چارجز بہت سارے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر ان کو لگا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی پر خاص طور پر جو تنقید ہوگی جو ایشیوز بنیں گے اور ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے پرانے گھر کے بھیدی کے بارے میں وہ وہ چیزیں بھی سامنے لے آئے جو اس سے پہلے عوام کو پتا نہ ہو کیونکہ وہ فائدہ لے سکتے ہیں تو ناظرین یہ وہ چیز تھی جو آپ کے سامنے ہم نے شیئر کی جو سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہی تھی آپ کو یہ ہماری معلومات کیسے لگیں یہ تجزیہ کیسا لگا ویڈیو اور کمنٹس میں ہمیں اس کے بارے میں ضرور آگاہ کیجئے گا عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ